الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے نیکسٹ قویسٹن ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام گپ چپ کے ساتھ آپ کا محضبان محمد عبیس آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی بی پاکستان جی ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب کے روزے بہت ہی اچھے گزر ہیں آج ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے مولانا عمر فاروق صاحب نے ان سے جانتے ہیں روزے کے متعلق کچھ غلط فہمیاں اور ان کا حل قرصہ السلام علیکم سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قرصہ جو ہمارے ویورز ہیں جو ہماری آڈینس ہیں جو ہمارا شو دیکھتے ہیں ان کے کئی قویسٹن ہیں اور آپ نے ان کے جواب دینے ہیں سب سے پہلے قویسٹن ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے آپ نے پہلا سوال کیا کہ الٹی آنے سے آیت روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا شریعت مطاروں میں اس کا حکم یہ ہے کہ الٹی چاہے کتنی ہی ہو مو بھر ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا خود و خود آئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر کسی شخص نے روزہ دار نے اس کو روزہ دار ہونا یاد بھی تھا لیکن اس نے اپنے مولی ڈالی اور مولی ڈالنے کی وجہ سے اس کو الٹی آئی تو اس کو روزہ ٹوٹ جائے گا شریعت مطاروں میں اس مسئلے کا درست جواب یہ ہے کہ حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جائے تو اس روزہ نہیں ٹوٹتا کج صاحب تیسرا پسٹڈ ہے کہ حالت روزہ میں تیر یا خوشبو لگا سکتے ہیں حالت روزہ میں یہ تمام کام تیر لگانا خوشبو لگانا سرما لگانا یہ تمام کام کر سکتے ہیں لیکن قاجر سے پریز کیا جائے گا کیونکہ قاجر کا حکم سرما جیسا ہے اور کج صاحب جو ہوتی ہے الکوہل جس میں مطلب کہ پرفیون جو ہوتی ہیں سپری باری سپری ہو گئے اس سے پریز کیا جائے گا اور کج صاحب ایک پہلا قویسٹن میں نے دوسرا قویسٹن کیا تھا کہ حالت روزہ میں احتلام ہو جائے اس کے ساتھ ایک اور قویسٹن ہے کہ اگر آدمی سویا ہوا ہے اس کو احتلام ہو جائے اور سہری کا وقت کم ہو تو پہلے وہ سہری کرے یا پہلے نہ آ رہے اس میں شریفت حکم ہی ہے کہ اگر اس شخص کو احتلام ہو گیا اب اس وقت اس کو جاگ آئی ہے ابھیدار اور وہ کہ جس میں سہری میں وقت بہت کم رہ گیا ہے تو اب وہ حکم یہ ہے کہ وہ پہلے سہری کریں پھر اس کے فور میں بالو اوکسر کر لیں جی تینکیو اور چوتھا قویسٹن ہے کج صاحب حالت روزہ میں مسواق کی جا سکتی ہے یا نہیں جی حالت روزہ میں مسواق کی جا سکتی ہے البتہ اس بات خواہ خیال رکھا جائے گا کہ اس کے ریشے بغیرہ حالت میں نہ جائے تینکیو اور کل صاحب ایک اور مسئلہ ہے کہ پانچمہ پیسٹن ہے جب تک ازان ہوتی ہے سہری میں کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہیں شریفت میں اس کا حکم یہ ہے کہ جب سارے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ازان کا وقت شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ازان یہ روزہ بند ہونے کے لیے نہیں ہے بلکہ ازان نماز کے لیے ہوتی ہے اور جو حضرات ازان ہونے کے بعد ان کے ازان ہوتی ہو رہی ہے اس کے باوجود پھر کھاتے رکھتے ہیں تو وہ حضرات اپنا روزہ برباہ کر دیتے ہیں اس طرح ان کا شریف کے مطابق روزہ نہیں ہوتا ہے اور کل صاحب نیکس پیسٹن ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ اگر جھوٹ جائے تو اس کے مقابلے میں ساٹھ روزے بطورے کفارہ رکھنے ہوتے ہیں اس معاملے میں کیا ہے یہ شریعت میں اس مسئلے کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کا روزہ اس نے شریف چھوڑا ہے تو اس کے بدلے میں وہ ایک روزہ ہی رکھے گا اگر اس نے جان روزہ اس نے توڑ دیا اس کا حکم آنا کہہ اس کو پھر اس کے بدلے میں روزہ رکھنے پڑھیں گے ہاں گر اس نے اس بہو بیمار تھا بیماری کرتے میں روزہ چھوڑا ہے تو اب اس پہلی حکم یہ ہے کہ وہ بعد ایک روزہ کی وہ قضاء کرے گا کل صاحب اس معاملے میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک بندہ مسافر ہے مسافر سفر میں ہے اگر وہ روزہ چھوڑ جائے اس کا کیا کفار ہے اس کے بدلے کی یہ حکم ہے کہ اگر اس نے صبح صادق ہونے سے پہلے سفر شروع کیا کہ پھر تو روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن صبح صادق ہو گئی ہے اس کے بعد وہ سفر اس نے شروع کیا ہے اب اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے اس کو روزہ کی وہ چھوڑنے حکم نہیں ہے ہاں اگر وہ شریف مسافر پر بند رہا ہے یعنی کہ 57 امیر اور ساڑھے بانوے کلمیٹر کی مسافر کو سفر کرنا چاہتا ہے تو اس میں حکم یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے وہ سفر میں نکل چکا ہے تو اس کے لئے حکمہ کو روزہ چھوڑ سکتا ہے اگر صبح صادق ہو گئی ہے اس کے بعد اس کو جائزتنے کے وہ روزہ چھوڑے کار صاحب نیکسٹ پیسٹن ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں ہے اس سے مسالے کے متعلق شریف حکم یہ ہے کہ اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت اس کو یہ بتا ہے کہ میں دودھ پلانے کی وجہ سے میری اپنی جان کا خطر ہے یا بچے کی جان جانے کا اندیشہ ہے اس صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑتے ہیں ہاں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ بعد انہوں نے وہ جتنے روزہ چھوڑے گی اتنے روزہ اس کو تلا کرنا لازم ہے لازمی ہے وہ روزہ لازمی کریں کھر صاحب اگر ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیسٹن کی طرف نیکسٹ پیسٹن ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے اس بارے میں وہ بار بار تھوکتے ہیں اس بارے میں کیا رہے ہیں اس مسئالے کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ تھوک اور بلغم جب تک موں میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں البتہ اگر موں سے باہر مثلا کسی شخص نے اتھیلی پر تھوک کر پھر موں میں دوبارہ ڈالا تو روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا اور ایسا عام تو کوئی شخص کرتا نہیں ہے کہ اپنا تھوکر اتھیلی پر ڈالے دوبارہ ڈال کے ڈالنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو اندر نگل لے تو اس طرح سے کوئی عام ضرور بنے کرتا شخص بہت بار تھوک یا بلغم آنے سے روزہ نہیں ہے نیکسٹ پیسٹن ہے کہ روزہ کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے شریعت کا اس مسئلے میں حکم یہ ہے اگر یہ سوچ ان علماء کی پہلے بھی کی وجہ سے ہے جن کا موقف ہی ہے تو ٹھیک ہے یعنی کہ جن علماء کا موقف ہی ہے کہ روزہ کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو درست ہے البتہ جو کوئی اور مضبوط دلائے ہیں ان کی روزہ سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹ ہوتا خواہ وہ نس یعنی وین میں لگایا جائے یا گوشت مسئلے میں لگایا جائے شدید ضرورت ہے ایک شخص کو ڈرپ کی ضرورت ہے تو وہ روزہ کی حالت میں ڈرپ بھی لگوا سکتا ہے اور انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یعنی کہ جو مضبوط کبھی بلائے ہیں ان کی روزہ سے یہی ثابت ہو کر کے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور کاری صاحب یہ بعد دفعہ بلائد مطلب کے جو ٹیسٹ بغیرہ کرتے ہیں اس کے لئے بلائد کی ضرورت ہوتی ہے وہ تھوڑا سا بلائد نکالتے ہیں نہیں ٹوٹتا ہے سلام نیکسٹ کوئیسٹن ہے کہ چوٹ وغیرہ لگنے سے خون آر نکل آئے خون نکل آئے یا خون کے ٹیسٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس مسئلے میں شدید کا حکم یہ ہے کہ جسم سے کوئی چیز بائے آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا لہذا ٹیسٹ کے لئے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون ڈہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ کسی چیز کے برائے راست ذریعے سے جوف مہدے انہیں جوف کہتے ہیں پیٹ کو مہدے یا دماغ کا پہنچنے پر ٹوٹتا ہے البتہ چند صورتیں سے مستثنہ ہیں جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان گوج کر مو بھرکہ کر رہا ہے ایک شخص کو انہیں پتا ہے کہ میں عوضہ دار ہوں وہ جان گوج کر مو بھرکہ کر رہا ہے اور ایسی مو بھرکہ کی تحریف یہ ہے کہ وہ اتنی اُلٹی ہو کہ اگر انسان روکنا چاہے تو وہ اُلٹی نہ رکھ سکے جیس ٹھینکیو کر سب اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پویسٹن کی طرف نیکسٹ پویسٹن ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس مسئلے کے مطلق شریعت کو حکم جائے کہ مطلقا ہر صورت میں ٹوٹھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں اگر ٹوٹھ پیسٹ کے ذرات حالت سے نیچے اُتر آئیں تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا تو اتیاد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوٹھ پیسٹ نہ کی جائے اس سے پرحص کے شریعت کا اس مسئلے کے مطلق حکم یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے نہانا یا کرلی کرنا بلکہ اپنے بدن پر گیلہ کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں ہے ہاں اگر پریشانی زہر کرنے کے لئے گیلہ کپڑا لپیٹتا ہے تو وہ مکروہ ہے یعنی پریشانی سے مراد کیا کہ وہ شخص اپنے آپ کی پریشانی ظاہر کر رہا کہ لوگوں یہ دیکھنے میں روزہ دار ہونے میری کیفیر سے پتہ چلے اس لئے اگر وہ کپڑا لپیٹتا ہے تو یہ مکروہ ہے کیونکہ عبادت میں دل تن ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے اللہ کریم تعالیٰ کی پاک بارکہ مدرون تعالیٰ ہم سب کو جو مسائل آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھے ہیں رب تعالیٰ ہم نے ان پر عمل کرنے کی مطفیق عطا فرمائیں اللہ کریم تعالیٰ ہمیں اپنی عبادات صحیح معلوم کرنے کی مطفیق عطا فرمائیں رب تعالیٰ ہمارے مہ رمضان کی عبادات کو قبول فرمائیں روزے قبول فرمائیں نماز ترہی پڑھنا قبول فرمائیں اور رب العالمین کی پاک بارکہ مدرون تعالیٰ ہم سب کو دن دبنی اور راب چبنی ترقی عطا فرمائیں آمین ویجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ آج کے پروگرام میں کاری صاحب نے ہمیں روزے کے متعلق چند غلط فہمیا اور ان کا حل بتایا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکس پروگرام میں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہا